السلام علیکم ناظرین آج کی ہماری ویڈیو میں آپ سپر ہٹ موسٹ ریسنٹ پاکستانی ڈراماز دیکھیں گے جو یقیناً آپ کو بہت پسند آئیں گے ان ڈراماز نے بچ لے کیا ہی مہا سیویورز کو اپنے شکنجے میں چکر رکھا ہے تو چلی اپنے کاؤنٹ آن کا آگاز کرتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بلکہ آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہم آپ کی انٹیٹنمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی سکرین پر موجود رہیں ڈراما سیریل بدزاد بدزاد ایک سپر ہٹ سٹوری ہے کہانی ایک بڑے مشترکہ خاندان کے گرد گھونگتی ہے جہاں کچھ پہچیدہ خاندانی تعلقات ماضی کی انا اور گیل ہر شدہ تنازات کی وجہ سے ہر ایک کو حسد نے گھیرا ہوا ہے ولی ایک خوبصورت نوجوان ہے جو کافی بتتمیز ہے ولی کا قزن دانیال ولی کی شخصیت سے جلتا ہے اور اسے بدنام کرنے یا ان کا مزاق اڑانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا دوسری طرف انابیا ایک فرما بردار لڑکی ہے لیکن ولی اور دانیال کی محبت اس کے لیے لب ٹرائنگل کا روخ اختیار کر لیتی ہے ڈراما سیریل جو پچھڑ گئے جیو ٹی وی کا ڈراما جو پچھڑ گئے ایک سوپر ہٹ سیرل تھا جس نے سٹار سے ان تک ویئرز کو چکڑے رکھا ناظرین دیکھیں گے کہ بنگال کے ردعمل کے بعد مقامی لوگوں نے کس قیمت پر اپنا سب کچھ کھو دیا تھا کینل زرہ فرق کے نوول بچھڑ گئے کہ شاندار آنٹسٹ وہاں چلی مایا علی اور تلہا چہور اپنی دل فرید پرفومنس کے ذریعے عوام کے دل چیتنے میں مصروف ہیں پاکستان بنگلدیش اور ہندستان کی تاریخ کی گد سفر کرتی اس داستان کو دیکھنے والوں کی آنکھیں بھگونے کا عزاز بھی حاصل ہے ڈراما سیریل دل مومن ڈراما سیریل دل مومن آیا اور چھا گیا اس میں فیصل قریشی مدیہ ایمان مومل شیخ سبا فیصل جاوید شیخ شبید جان گوہر رشید سمیت کئی سوپر سٹارز چلوگر ہوئے محبت رقابت اور اعتماد کے گرد گھومتی اس کہانی میں کئی دلچس مور اور کئی نشیب و فراز ہیں اس ڈرامے سے محبت اور خاندانی رشتوں کے احترام کا پیغام پہنچایا گیا دل مومن کے ادھکاروں سے لے کر کام کرنے والے عملے تک ہر شخص کو اس ڈرامے کی کامیابی میں برابر کا شریک سمجھ جاتا ہے اور ناظرین اور سامین نے ہمیں جورت عمل دیا اس کا حق تار بھی ہے ڈرامے میں فیصل مومن اور مدیہ کا لف ٹرائنگل بہت شاندار تھا ڈراما سیریل سن فے آہن سن فے آہن ایئر فائی ڈیجیٹل کا سوپر ہٹ ڈراما سیریل ہے آن ایئر ہونے سے پہلے یہ ڈراما سیریل اس طرح چھا جائے گا کسی نے سوچا نہیں تھا اس ڈراما سیریل سے الفا براوو چارلی جیسی توقع کی جا رہی تھی اس ڈراما سیریل کو بھی اچھی خاصی مقبولیت حاصل ہوئی خاص طور پر خواتین میں لیکن ڈراما فرنٹ لائن کی بجائے کاؤنٹ ڈاؤن کے آخری نمبر پر ہی ہے ڈرامے کی اہم خوبی پورے ملک کی بھرپور ثقافت کو پیش کرنا ہے بات بلوچستان کے سہراؤں کی بھی ہوتی ہے اور خیبر پختونخا کے سبس پہاڑوں کی بھی ایک میڈل کلاس کی زندگی بھی ہے اور اپر کلاس کے خدشات بھی سابقہ فوجی گھرانوں کی بات بھی ہوئی ہے تو دہشت گردی سے متاثرین کی بھی سرحت پاس شریلنکہ سے آئے کیڈٹ کی بھی موجود کی کہانی کو مزید وسط دیتی ہے مگر امید ہے کہ ڈرامے کی توسط سہی سہی بلوچستان اور خیبر پختونخا کی لڑکیوں کے لیے تعلیم کی اور زندگی کی راہیں ہموار ہوں گی اور ممکن ہے کہ ڈراما فوکس ہی ان علاقوں کو کر رہا ہو ڈراما سیریل تیری راہ میں تیری راہ میں ائر وائی ڈیجیٹل کا فیمس اور سوپر ہٹ ڈراما ہے ڈرامے میں ادکارہ زینب شبیر یعنی کے ایمان اور اسامہ خان یعنی کے فخر مرکزی کردار نبھا رہے ہیں ڈرامے کے دیگر کرداروں میں شہرو سبسواری شازل شاکت بہرو سبسواری اور دیگر شامل ہیں یہ ڈراما محبت کی کہانی پر مبنی تھا جن نفرت اور انتقام میں بتل گیا اس ڈراما سیریل کے بارے میں بہت سے مداہوں کا کہنا تھا کہ دادی کو آخر کار انصاف کے کٹہرے میں نہیں لیا گیا انہوں نے مصنف کو اسے معاف کرنے اور نائنصافی کو فروغ دینے پر احتجاج کیا دوسرے مداہوں نے خوشکن افتتام کو پسند کیا اور یہ بھی اعتراف کیا کہ وہ اسیریل کو یاد کریں گے کیونکہ وہ اسے روزانہ دیکھتے ہیں پاکستان سے باہر بھی شائقین نے ڈراما کو بہت پسند کیا شائقین کا کہنا تھا کہ احمد کو سزا ملنی جاہیے تھی ورنہو ڈراما اچھا تھا انہیں ڈرامی کا آخری سین بہت پسند آیا چند شائقین نے بڑے مجرم کو معاف کرنے پر رائٹر کو تنقید کا نشانہ بنایا ڈراما سیریل اے مشتے خاک جیو ٹی وی پر نشر کیا گیا اے مشتے خاک ایک سپر ہٹ سیریل ثابت ہوا سیریل اے مشتے خاک چونتیس اقساط پر مشتمل تھا ڈرامے میں مرکزی قدار فروز خان اور سنہ جاوید نے ادا کیا اے مشتے خاک محبت جذبے اور فریب سے متعلق دلچسپ کہانی ہے جو دو لوگوں مستجاب یعنی فروز خان اور سنہ جاوید کے گرد گھونتی ہے ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں افت عمر اصد صدیقی شبیر جان شہو تلوی دانیال افضال خان ہرا عمر سمیت دیگر ادکار بھی شامل ہیں سپر ہچوڑی فروز اور سنہ جاوید نے اپنی شاندار ادکاری عقید محبت اور فریب کے گرد گھومتی سیریل نے دیکھنے والوں سے دھیروں تات پائی ہے ڈرامے کے مرکزی گیت کو خاصی مقبولیت حاصل ہوئی ڈراما سیریل ابنے ہوا ابنے ہوا ہم ٹی وی کا ایک سپر ہچ سیریل ہے یہ سوشل ایشیوز کو جا کر کرتا ڈراما دیکھنے والوں کو اپنے ساتھ مسہور کر دیتا ہے ابنے ہوا میں شہزاد شیخ حرامانی اور ایمن سلیم سمیت مرکزی کرداروں میں دیگر ادھکار بھی شامل ہیں ڈرامے کے بارے میں ریلیز سے پہلے ہی کہا جا رہا تھا کہ اس میں ساس بہو کی روایتی اور کسی پٹی کہانی سے ہٹ کر کچھ ہوگا اور ایسا ہی ہوا ابنے ہوا میں شہزاد ایک ایسے مرد کا کردار ادا کرتے نظر آ رہے ہیں جو کہ خواتین پر بھروسہ نہیں کرتا ابنے ہوا مردوں کے ذہنوں میں داخل ہونے والے نکتہ نظر کی تحریر پر لکھا گیا ہے اپنے ہوا ایک تصویر ہے کہ کس طرح مردوں کو عورتوں سے نفرت کرنا سکھا جاتا ہے ڈراما خواتین سے ہونے والے وائلنس کی اکاسی کرتا ہے ہدایتکار سید احمد کامران ممنوع موضوعات کے خلاف آواز اٹھانا پسند کرتے ہیں اسی لئے یہ ڈراما سیریل بھی سوپر ہٹ ڈراماز کی فہرست میں شامل ہوا ہے ڈراما سیریل بادشاہ بیگم بادشاہ بیگم موجودہ طور کے ڈراماز میں ایک الگ حیثیت رکھتا ہے ڈراما سیریل بادشاہ بیگم کی کہانی ایک لڑکی جہاں آرہ کے گرد گھومتی ہے زہارہ نورپاس ڈراما سیریل بادشاہ بیگم میں جہاں آرہ کا کردار ادا کر رہی ہیں وہ ایک بہادر اور دلیل لڑکی ہے جو اپنی سندگی بھی ہر چیز کا مقابلہ حمد کے ساتھ کرتی ہے بادشاہ بیگم کو ابتدائی طور پر ویب سیریز کے طور پر ریلیس کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا اور سبا کمر کو جہاں آرہ کا مرکزی کردار ادا کرنے کیلئے سائن کیا گیا تھا لیکن بعد میں اسے ڈراما سیریل میں تبدیل کر دیا گیا اور زہارہ نورپاس نے سبا کی جگہ مرکزی کردار ادا کیا ہے زہارہ نورپاس کو جہاں ایک باغی خاتون کے طور پر دکھا گیا وہیں انہیں گدی نشین کے طور پر پیش کیا گیا ہے ڈراما سیریل ہم تم ہم تم ایک ریسن ڈراماز میں سے ایسا ڈراما سیریل ہے جس نے بے حد کامیابی سمیٹی اور دلوں میں بھی اتر گیا ڈراما سیریل ہم تم کی کہانی دو پڑوسیوں کے گھروں کے گرد گھومتی ہے جس میں سے ایک گھرانہ کیمسٹری کی پروفیسر کتب الدین یعنی کے ادنان جعفر کا ہے جن کی بیگم کا نام علف یعنی کے ارجمند رہیم ہے جو کہ ایک پریشان حال عورت ہیں جبکہ کتب الدین صاحب کے والد کا کردار بہت ہی مزاہیہ ہے وہ ایک ٹک ٹاکر کا کردار ادا کرتے ہیں اور سب ہی ان کو ہینسم دادا کے نام سے جانتے ہیں کیونکہ ان کا نام صفیو دین یعنی کے محمد احمد ہے پروفیسر کتب الدین صاحب صاحب کی اصل پریشانی کی وجہ ان کی تین بیٹیاں ہیں کیونکہ ان کو بیٹے کی شدید خواہش تھی خیر ان کی تین بیٹیاں بہت زیادہ پرحاکو ہیں بڑی بیٹی ماہا یعنی کے سارا خان منچلی بیٹی نیہا یعنی کے رمشا خان چھوٹی بیٹی انوشیر یعنی کے رانیا خان ہے دوسرے گھرانے میں اہد رسامیر جو کہ قدب الدین صاحب کی انتہائی لڑلے اور چہیتے سٹوڈنٹ ہیں اور ان کے بھائی سرمد یعنی کے جنید خان جن کے اندر ایک سگھر لڑکی کی جو ایسی باتیں موجود ہیں وہ پڑھیں لکھیں لیکن بھی روزکار ہیں ڈراما سیریل ہم تم کی خاص بات اس کے منفرد ڈائلوگز ہلکے پھلکی کامیڈی ڈرامے کا مزہ دوبالہ کر دیتی ہے بعد ازان ڈرامے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی سازش اور بہت زیادہ عشق و آشقی نہیں دکھائی گئی ہے ڈراما سیریل چہدری اینڈ سنز اس رمضان جیو ٹی وی پر سوپر ڈوپر ہٹ ڈراما چہدری اینڈ سنز اس ڈرامے نے ویورز کو ہسایا بھی اور رلایا بھی ڈرامے میں ہر عمر کا کردار اس کی اہمیت کو بڑھا رہا ہے اور اسے فیملی ڈراما بنا رہا ہے چھوٹی چھوٹی شرارتیں اور ہماکتیں کہانی کو منفرد بناتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اسے ڈراما سیریلز زیادہ مقبول ہو جاتے ہیں چہدری اینڈ سنز میں چہدری کا مقبول کردار سوہیل احمد ادا کر رہے ہیں اور بہت امدہ ہیں نور ان کے بیٹے کے کردار میں اپنی انفرادیت سے داد وصول کر رہے ہیں جبکہ ساتھ برادر کے مسائل کی وجہ سے جو کسک انسان کے اندر رہے جاتی ہے اس ڈراما سیریلز میں اسے بھی اچھی طرح سے کور کیا گیا ڈراما سیریلز میں نٹ کر دادی چلپلی ڈاکٹر ڈاکٹر کو دیکھ کر چہدری صاحب کے اندر کا کوئی ٹینیجر لڑکا جاگ جاتا ہے انہیں کچھ کچھ ہونے لگتا ہے شاید کسی وجہ سے یہ شادی نہیں ہو سکی مگر اینڈ پر دھوم دھام سے شادی ہوتی ہے اور سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے تو ویرز یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا